اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت یہاں پورانٹو میں اتوار کی رات ہے اور آپ کے پاس پاکستان میں سمار کا دن ہوگا اسلامباد سے موصولہ اطلاعات کے مطابق جس طرح کے ظاہر تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس بجٹ پہ جتنے بھی مطالبات سیبل پہ رکھیں کچھ لوگ کی بنیاد پر بجٹ تو انہوں نے پاس کرنا ہی ہے اور پھر دونوں کی ڈیل ہو گئی اس ڈیل میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا اس پہ بات کریں گے اور پیپلز پارٹی کے لوگ اس ڈیل ہو جانے کے باوجود کچھ کچھ ناراض کیوں ہیں اور پھر اے جے کے میں مسلم لیگ نون کے لیڈر راجہ فاروق حیدر نے کیوں کہا کہ ہمیں فوری طور پر حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے اور پھر بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں عوام کے رد عمل کو اہمیت دی جا رہی ہے اور یہ معاملہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل عیمان صاحب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا مولانا صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے والے ہیں اور پھر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے دو روپو شرینما منظر عام پر آ گئے ہیں اور آپ سے گزارش کے اگر آپ نے ابھی تک فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں کومنٹ سیکشن میں ہماری ساتھ رابطے میں رہا کریں اور پروگرام اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے بجٹ کے معاملے پہ جو مذاکرات ہو رہے تھے ظاہر ہے صرف زرداری صاحب نے بجٹ کو موقع غنیمت جانا اور انہوں نے اپنے وہ سارے مطالبات جو گزشتا کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگنور کیا جا رہا ہے ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور ان کے ساتھ جو تحریری معایدہ کیا گیا تھا ووٹ دیتے ہوئے حکومت بناتے ہوئے شباہ صریف صاحب نے ایک تحریری معایدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا تو زرداری صاحب نے تھوڑا سا اپنے بیٹے کے ذریعے پاؤں دبایا اور پھر ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے شباہ صریف صاحب اور ان کی ٹیم اور انہوں نے کہا جی بتائیں کیا چاہیے آپ کو وہ جو لسٹ انہیں سامنے رکھی تھی وہ ساری تو نہیں مانی گئی لیکن جو مانی گئی وہ بعد میں بتاتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وڈرا کس سے ہوئے دستبردار کس سے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی والے وہی جو عوام کا مطالبہ تھا کیونکہ سب سے پہلے اگر قربانی کی بات آتی ہے تو عوام کی آتی ہے ان کے مطالبات کی لمبی چوڑی لسٹ میں ایک ہی مطالبہ ایسا تھا جس کا براہ راست عوام سے کوئی تعلق تھا اور وہ تھا پنجاب میں اس روان سال میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ تو جب اپنی طرف سے کوئی چھوڑنے کی بات آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اس مطالبے سے دستبرداری کا اعلان کیا اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہم یہ مطالبہ واپس لیتے ہیں آپ بے شک جب مرضی آپ کی آپ الیکشن کرائیں بلدیاتی انتخابات پنجاب میں لوگوں کو بلدیات کا حق ووٹ کا حق ملے نہ ملے اور پھر نظر بھی انہیں آ رہا ہے کہ آج اگر بلدیاتی انتخابات اقراب ہی دیے جائیں تو جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا زور ہے پنجاب میں یہ تو کلین سویپ کر جائیں گے اور پنجاب کے تمام بلدیاتی ادار پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں آ جائیں گے اس لیے یہ مطالبہ شاید اپنی لسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھا ہی اس لیے تھا کہ جب کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہوگی تو یہ مطالبہ تو ہم واپس لے لیں گے اور باقی ان سے منوال لیں گے اور ایسا ہی کیا بلدیاتی انتخابات کے مطالبے سے دستوردار ہوئے پیپلز پارٹی والے اور دوسرا ہم کا مطالبہ تھا کہ بارہ اضلاع میں پنجاب میں ہمیں انتظامی کنٹرول دیا جائے وہ بات جس طرح گزشتہ ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نہیں مان رہی وہ مریم نہیں مان رہی تھی لیکن بالاخر ملتان اور رحیم یار خان کی حد تک مان گئی ہے مریم کہ مکمل انتظامی کنٹرول پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے گا یہ وعدہ کیا ہے انہوں نے یہ ضروری نہیں کہ مریم دے بھی دیں باقی چھ اضلاع میں جزوی کنٹرول دینے پر آمادگی ظاہر کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو مذاکراتی ٹیم تھی انہوں نے چھ اضلاع پر تسلیم کیا ہے کہ اس پہ ہم جزوی کنٹرول آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں جس میں بہاولپور بہاولنگر راجنپور مظفرگرڑ راولپنڈی اور ٹوپا ٹیک سنگ یہ چھ اضلاع ہیں جس پہ جزوی کنٹرول پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے امادگی ظاہر کی ہے مسلم لیگ نواز نے اور مکمل کنٹرول ملتان اور رحیم یار خان کیا دینا ہے انہوں نے اور ملتان ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے حوالے سے بھی مطالبہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی چیئرمنشپ دی جائے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بیٹا ابھی بے روزگار بچ کیا ہوگا یوسف عزا گلانی صاحب کا اس کے روزگار کا انتظام کی ہے انہوں نے یوسف عزا گلانی صاحب نے یقیناً اب آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور گلانی وہاں چیئرمن ملتان ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بن کے بیٹھ جائے گا تو یہ ان کے ذاتی مطالبہ تھاں سارے پھر انہوں نے کہا کہ لا افسران پنجاب بھر میں جہاں جہاں لگائے جا رہے ہیں وہاں ہمارے بندے بھی لگائے جائیں لا افسران وہ ہوتے ہیں کہ جو وکیل ہوتے ہیں اور انہیں کہیں ادھر ادھر جاب نہیں مل رہی یا کیسز نہیں مل رہے لیکن وہ پارٹی کے ایکٹیو وکیل ہیں سرگرم کارکون ہیں تو انہیں گورنمنٹ کی طرف سے لا افسر کے طور پر بسٹکس میں جاب مل جاتی ہے سرکاری کیسز فائٹ کرنے کی پراسیکیوٹر کے طور پر اور لا افسر کے طور پر تو یہ اپنے زیادہ سے زیادہ بندے کھپانے کے لیے انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا وہ مان دیا گیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گے جو وکیل ہیں آپ کے ساتھ پاکستان تیپس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے پھر چونکہ بندر بانٹ تھی تو بندر بانٹ میں تو پوری لسٹیں بنائی ہوتی ہیں زرداری صاحب نے اور ان کی ٹیم نے انہوں نے پتا ہے کہاں کہاں مال ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہر ڈسٹک میں مارکیٹ کومیٹی ہر ڈسٹک میں زکاة اور عشر کومیٹی اور ہر ڈسٹک میں ڈسٹک کوارڈینیشن کومیٹی میں ہمیں حصہ دیا جائے یہ مطالبہ بھی مان دیا گیا کہ ہاں آپ کے لوگوں کو کیونکہ یہاں بھی مال پانی ہے زکاة وغیرہ میں بھی اور ڈسٹک کوارڈینیشن میں بھی اور مارکیٹ کومیٹیوں میں بھی میوسپل کمیٹیز کی جو ہوتی ہیں وہاں بلکل آپ کو حصہ دیا جائے گا پھر یہ ایک مطالبہ ان کا مان لیا گیا کہ بارہ اجزاء میں جہاں آپ انتظامی کنٹرول مانگ رہے تھے وہاں اس طرح تو آپ کو انتظامی کنٹرول تو نہیں دیا جائے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں لیکن ان ٹویلوڈ ڈسٹرکس میں جتنی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز ہوں گی اس میں مشاورت میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا یہ ضروری نہیں کہ مشاورت میں آپ کی بات مان بھی لی جائے کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنمات دبے دبے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مطالبات ہم نے منوائے ہیں مریم نواز سے اور شباہ صریف سے بزریا عساق دار جو مذاکراتی ٹیم آئی تھی جس میں عساق دار تھے رانہ سناولہ تھے خاجہ ساد رفیق تھے اور عیاد صادق تھے یہ ان سے جو مطالبات ہم نے منوائے ہیں یہ کوئی بہت بڑی گین نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ حکومت کا حصہ بن گئے ہیں پنجاب میں اور اب کل کلان جب ووٹ لینے جائیں گے تو لوگ کہیں گے آپ کو حکومت میں شامل تھے آپ کی مرضی سے سارے فیصلے ہو رہے تھے جبکہ ہماری مرضی کے فیصلے اس طرح نہ ہو رہے ہیں نہ اس طرح کا بجٹ دیا جا رہا ہے نہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو لوگوں کا غم و غصہ بھی تھنڈا نہیں ہو رہا کیونکہ جو پی ٹی نہیں کیا ہم نے ہم پبلک کا سامنا نہیں کر سکیں گے یہ پیسان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے لیکن مذاکرات کرنے والے تو انہوں نے تو کرنے تھے بجٹ سائن تو ویسے بھی کرنا تھا بجٹ نہ کرتے تو پنڈی سے کال آ جاتی اور پنڈی کی کال تو برداشت نہیں کر سکتے نظرداری صاحب نظرداری صاحب کی ٹیم اس لیے انہوں نے بجٹ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے چاند بیروزگار لوگ کھپانے کی کوش کی اور وہ کھپ جائیں گی آئندہ دو چار ہفتے میں اب یہاں ایک طرف یہ مطالبات کا یہاں بات ہے اور اس پہ پیپلز پارٹی والے ناخوش ہیں وہاں ازاد کشمیر میں ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ازاد کشمیر کے وزیعظم انوارالحق صاحب نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کے بل مہنگے ہونے والے ہیں بجلی کے بلوں میں لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے اور جس طرح کے پی کے میں لوگوں نے جا کے خود اپنے پیڈرز کا کنٹرول سمال لی ہے اور خود بجلی آن آف کرنی شروع کر دی ہے اسی طرح کی حالات ازاد کشمیر میں پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے وزیر داخلہ محسن نکوی سے ملاقات کیا اور انہیں کہا ہے کہ وہاں آپ ایف سی تائینات کر دیں ایف سی تائینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے وہاں جو رہنما ہے راجہ فاروق حیدر انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ وہ ہماری حکومت یہ ازاد کشمیر کی حکومت سے اوڈرینوار اولاک کی حکومت جو پی ٹی آئی کے منحرف عراقین پر مشتمل ہے اور جس میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی بھی شریک ہے تک کہ انہوں نے بزارتیں بھی لی ہوئی ہیں تو یہ غم و غصہ عوام کا پھر ہم برداشت نہیں کر سکیں گے اور پھر کل کلان جب ہم ووٹ مانگنے جائیں گے تو وہ سارا ہمیں ریورس ہمارے موہ پہ آئے گا اس لیے راجہ فاروق عیدر صاحب نے مسلم لیگ نواز نے وہاں سے ازاد کشمیر کی حکومت سے علاق ہونے کا اپنی قیادت کو مشورہ دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے باز رینما پنجاب میں جو یہ حصے بخرے کر رہے ہیں اور جو بارہ ازلا میں انہوں نے اپنا مشاورت کا کنٹرول چھے ازلا میں جزوی کنٹرول اور دو ازلا میں مکمل کنٹرول کا جو سعودہ کیا ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے باز رینما بھی اپنی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کریں کیوں کہ یہ عوام کی بات منوانے کا دور ہے عوام کا غم و غصہ اور عوام کا پارہ آئندہ دو چار ہفتوں میں چڑھنے والا ہے اور جب عوام شڑکوں پر آ گئی تو پھر شاید عوام کے غیض و غضب کے سامنے کوئی حکومت ٹھہر نہ سکے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ بات بانگ چکے ہیں اور یہ بات مولانا فضل الرحمن بھی سمجھ چکے ہیں اسی لیے انہوں نے چند روز پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور صدر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کیا ہے اور میاں صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کے بھائی کی حکومت کوئی اتنی مضبوط گنیازوں پر نہیں کھڑی اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے پرانے ووٹ کو عزت دو والے بیانیے پر واپس آ جائیں اور آپ بھائی کو بھائی سے الگ ہو کے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں آ جائیں یہ مولانا صاحب نے انہیں کہا ہے میاں صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہانگ کیا ہے انہوں نے فوری طور پر لیکن میاں صاحب کا دل ضرور کرتا ہے کیونکہ میاں صاحب اس حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کر پا رہے ان کی مجبوری ہے کہ پنجاب میں وہ اپنی بیٹی کی حکومت برقرار دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ مرکز سے ان کا بالکل ایک دن بھی شباز شریف اور شباز شریف کے جو پنڈی والے دوست ہیں ان کے ساتھ چلنے کو ان کا دل نہیں کر رہا لیکن مجبوری کے تحت وہ چل رہے ہیں اور اب تو انہوں نے بجٹ اجلاس میں باقاعدہ ادم شرکت کے حوالے سے تحریری طور پر سپیکر قومی سمبلی کو لکھ دیا ہے کہ مجھے اسی بجٹ اجلاس سے چھٹی دی جائے میں بالکل اس بجٹ اجلاس میں آنا ہی نہیں چاہتا ہے یہ میاں صاحب کا پرانا سٹائل ہے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم ون کی حکومت میں جب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے میاں صاحب اور ان کے سامنے بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے مسلم ریگ نواز نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ جب میاں صاحب کے سامنے وہ سمبلی رکھی گئی تو میاں صاحب اٹھ کر چلے گئے حالانکہ اگر آپ کو وہ پسند نہیں تھے ریٹ آپ نہیں چاہتے تھے کہ پبلک پر بوڈ ڈالا جائے تو آپ اپنے بھائی شباہ شریف سے صاف صاف بات کرتے کہ عوام پر یہ بوڈھ نہ ڈالا جائے اٹھ کر چلے جانا تو کوئی اکمال نہ ہوا اب میاں نواز صاحب کہتے ہیں میں بجٹ اجلاس میں آئی نہیں رہا کیونکہ کل کلانہ تک جب پبلک سڑکوں پر نکلے گی تو میاں نواز صاحب کہیں گے میں تو اس بجٹ اجلاس میں گیا ہی نہیں میں نے تو اپروول ہی نہیں دی میں نے تو وہاں سائنی نہیں کیے میں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا اس بجٹ کیا کہ میں یہ خامخواہ کا ایک لیم ایکس کیوز ہوگا میاں نواز صاحب کا حالانکہ وہ اسی جماعت کے صدر منتخب ہوئے ہیں چاند دن پہلے جو اس وقت برسر اقتدار ہے مرکز میں اور مرکز میں کوئی اور وزریعظم نہیں ان کا سگا بھائی وزریعظم ہے میاں صاحب چاہیں تو یہ جتنی مہنگائی کا طفان آ رہا ہے اس پہ ریزسٹ کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں جس طرح کے آصفہ بھٹو نے اسیمبلی میں آج تقریر تو بڑی دھواندار کی اور اس میں جو پاکستان پیپس پارٹی کے سپورٹ کرنے والے تجزیہ کار ہیں وہ کہیں گے کہ آج آصفہ بھٹو کی آواز میں بینظیر بھٹو بول رہی تھی لیکن جذباتی تقریر تھی اچھی تقریر تھی اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی لیکن اس کا فائدہ کیا کہ آپ آن دی فلور اوپر اللہ کے نائنٹی نائن نام لکھے ہوئے ہیں اس حال کے اوپر اور وہاں نیچے کھڑے ہو کے آپ اس بجٹ کو ریجکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ عوام کے مفاد کے مطابق نہیں ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے اور یہ ایسا بجٹ پاکستان کی عوام ڈیزرب نہیں کرتے اور پھر آپ اگلے روزوان جا کے ووٹ بھی دے دیتے ہیں تو یہ جو آپ کے کولو فیل میں تضاد ہے یہ صرف وہ یہاں ہوئے اور حفصوص سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مستملیگ نواز والوں نے اپنی جو ان کی کولو فیل میں تضاد تھا یہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنی آنے والی اگلی نوجوان نسل کو بھی اسی راستے پر انہوں نے کامزان کر دیا ہے اور وہ بلکل آرام سے سیمنگلسلی وہ اسی سفر پر کامزان ہو چکے ہیں اب آپ ان کی پچھلی جنریشن میں اور آندہ آنے والی جنریشن میں کوئی فرق محسوس نہیں کر پاتے مولانا صاحب کی بات ہو رہی تھی تو مولانا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے دور ہوتے ہوتے پھر واپس پاکستان تحریک انصاف کے قریب آگئے ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئیں شباہ صریف سے ہوئی نواز صریف سے ہوئی کچھ حکومتی لوگوں سے ہوئیں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید انہیں کشمیر کمیٹی کا چیرمین یا اور کوئی عوضے وغیرہ دے کے شاید رام کر لیا جائے اور وہ رام ہونے ہی والے تھے لیکن یہ درمیان میں ایک آپریشن عظم استحقام آگیا اب آپریشن عظم استحقام ایک ایسی چیز ہے جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ہونا ہے تو یہ کی پی کی میں ہونا ہے اور بلوچستان میں ہونے دہشتگردی کے حوالے سے اگر اکہ دکہ واقعات ہوئے بھی ہیں اور اگر کہیں دہشتگرد گروپ ایکٹیو ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا کاروائیوں میں مصروف ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ ہماری آئی ایس آئی اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز مصروف ہیں رہانہ امتیاز ڈار کو کنٹرول کرنے میں اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ان کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے میں مصروف ہیں ان کی توجہ ہٹ گئی ہے دہشتگردوں سے اور دہشتگرد اپنی کروائیوں میں مصروف ہیں اب بہانہ عظم استحکام کا بنا کے پھر اسے سیاسی آپریشن میں بدل دیا جائے گا اور اس کے تناظر میں اس سے پہلے نو مئی کے تناظر میں کیا کچھ نہیں کیا گیا حتیٰ کہ پنجاب بھر میں اس طرح کی رپورٹس عام ہیں کہ ہر ڈسٹرک میں پنجاب پولیس نے لوگوں سے پکڑا لوگوں کو اور پھر پیسے مانگے اور پیسے لے کے لوگوں کو چھوڑا ایک دن چھوڑا دوسرے دن اس کے کسی اور عزیز کو پکڑ لیا پھر پیسے لیے پھر چھوڑا لاکھوں کروڑوں روپیہ پنجاب کے پولیس افسران نے بنایا اس نو مئی کی آڑ میں اب یہ آپریشن عظم استحکام کی آڑ میں کے پی کے اور بلوچستان میں یہ اسی طرح کی کوشش اگر کریں گے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز والے اور ہماری پولیس والے تو یقین مانے وہاں انہیں موں کی کھانے پڑے گی کیونکہ بلوچستان اور کے پی کے والے لوگ پنجاب کے لوگوں سے مختلف ہیں ان کا مزاج ذرا مختلف ہے وہ یہ برداشت نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب جبیت اور احمد اسلام فضل الرحمن گروپ اور عوامی نیشنل پارٹی نے آپریشن عظم استحکام کو پہلے روز ہی مسترد اور اب آپ سنیں گے کہ کل یا پرسوں تک قومی وطن پارٹی کے افتاب احمد خان شرپو بھی اسے ریجیکٹ کر دیں گے اور پھر شاید ہی کوئی جماعت بچے پلوچستان اور کے پی کے میں جو اس آپریشن عظم استحکام کے حق میں بات کریں مستمدیق نواز اور پیپلز پارٹی اکیلی رہ جائیں گی یا پھر ان کے ساتھ پنڈی والے ہوں گے اب اس عظم استحکام کا اوریجن کیا ہے اس کا اوریجن ہے کہ دو روز پہلے جب چینی وفد پاکستان میں آیا ہوا تھا انہوں نے اسلامباد میں چینی وفد کے سربراہ لیو جیان چاو جو ایک وزیر بھی ہیں اور کیمنسٹ پارٹی کے مرکزی کومیٹی کے ممبر بھی ہیں انہوں نے صاف صاف صدی صدی بات کی ہماری قیادت سے اور کہا کہ پاکستان میں استحکام لے کے آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فارن انویسٹر پاکستان آئے اور یہاں رول آف لا ہونا چاہیے اور یہاں غیر یقینی کی صورتحال جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے ان کا اشارہ صاف صاف سیاسی عدم استحکام کی طرف تھا اور ان کا اشارہ صاف صاف پاکستان تاریخ انصاف کے چیرمین عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس طرف تھا لیکن ہمارے مطلب نکالنے والوں نے استحکام کے ساتھ عظم استحکام جوڑ کے اپنا ایک نیا آپریشن عظم استحکام لانچ کر دیا حالانکہ یہ آپریشن عظم استحکام ابھی انہوں نے لانچ کی ہے اناؤنس کی ہے بسیکلی تو آپریشن عدم استحکام تو جنرل باجوا کے اس دن سے شروع ہے جس دن آٹھ اپریل یا نو اپریل کی رات عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تھا نو اپریل ٹوئنٹی 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 اپریشن عدم استحکام اس وقت سے شروع ہے اور یہ گزشتہ دو دھائی سال کے عرصے میں عدم استحکام آج اس نحج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب ہمیں اپنے چینی دوست ہوں سعودیہ والے دوست ہوں یو اے والے دوست ہوں یا آئی ایم ایف والے ہمارے بوسز ہوں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ عدم استحکام کا خاتمہ کریں ملک میں استحکام لے کے آئیں غیر یقینی چیزی سورسیال کا خاتمہ کریں سب دوستوں نے یہ کہا لیکن وہ بات ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور ہم نے اس میں سے مطلب نکالا ہے اپنا عظم استحکام کے نام سے ہم نیا ایک آپریشن لانچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کام نے کوئی تیاری بھی نہیں کی اچانک انونس کر دیا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ یہ کرنا بھی چاہتے تھے تو آپ یہی سیاسی جماعتیں پاکستان تاریخ انصاف جو کے پی کے اور بلوستان میں پاکستان تاریخ انصاف ہے مولانا فضر امان صاحب ہیں وہ امینشنل پارٹی والے ہیں احمل ولی خان ہیں افتاب شرپوں ہیں محمود جگزئی ہیں اختر منگل ہیں یہ جتنے لوگ ہیں بلوستان اور کے پی کے میں ایکٹیو آپ انہیں بلاتے ان سے بیٹھتے ان سے بات کرتے انہیں بتاتے کہ یہ صورتحال ہے اور اب یہ آپریشن ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں ان کی رائے بھی لیتے اس کے بعد کچھ فیصلہ کرتے اب آپ نے ناؤس تو کر دیا اور جس طرح کا رییکشن آ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کو بقاعدہ چلا بھی سکیں گے اور اس میں کوئی کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے کیونکہ صرف مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپس پارٹی کی مدد سے یہ آپریشن کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا مولانا صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کی حصد کا اثر کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں دونوں کا مشترکہ طور پر اپوزیشن کرنے کا افصولی فیصلہ تو کر لیا گیا لیکن اس کا باقاعدہ اعلان مولانا اس فقت کریں گے اب وہ کوئیٹا روانا ہو چکے ہیں کوئیٹا میں ان کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے وہاں وہ اپوزیشن عاملہ سے اپروول لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ اعلان کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور جمعیت علماء اسلام اب افیشلی مل کر اپوزیشن کرنے لگے ہیں پانچ پانچ ارکان پر مشتمل دونوں طرف سے ایک کومیٹی بنا دی گئی ہے جو اس مشترکہ اپوزیشن کے معاملے کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے بنائے گئی ہے یہ اس لیے نہیں بنائے گئی ہم نے اکٹھا چلنا ہے یا نہیں اس لیے بنائے گئی ہے کہ اس معاملے کو ایکسپیڈائٹ کس طرح کرنا ہے اور آگے ہم نے لاحعمل کیا اختیار کرنا ہے دوسری طرف اوورسیز پاکستانی پاکستان طریقہ انصاف والے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کل ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ لندن میں اور مانچسٹر میں دو بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہاں کال دی ہوئی زلفی بخاری نے جو عمران خان کی کیابنٹ کے ممبر ہیں اور عمران خان کے ذاتی دوست بھی ہے لندن میں انہوں نے کال دی ہوئی تھی لوگوں نے بھرپور شرکت کی وہاں پھر وہاں دو پاکستان تحریک انصاف کے روپوش رینما منظر عام پر آگئے ایک سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری اور دوسرے ازر مشوانی پھر وہاں شیرفزل مروت بھی موجود تھے انہوں نے بھی خطاب کیا تو اب یہ اوورسیز پاکستانیوں کی اسپیشلی لندن میں جو ایٹیوٹی ہے وہ اب تیز ہونے لگی ہے اور اس کا اثر یہ ہوگا کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اگر لندن کی سڑکوں میں اور ٹین ڈاؤننٹ سٹریٹ جو انتہائی مصروف شہرہ ہے اور جہاں ہر امپارٹنٹ یوکے کی گورنمنٹ کا ہر امپارٹنٹ بندہ وہاں سے گزرتا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں لوگ اتنی بڑی تعداد میں مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ مظاہروں کا سلسلہ وہ ہفتہ وار آگے بڑھانا چاہتے ہیں اگر یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھا تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ریز ہوں گے اور مطالبہ ان کا یہی ہے کہ امران خان کو رہا کیا جائے اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کی جائے اور آج جو اسلامباد میں سپریم کورٹ میں جو کروائی ہوئی اس کی رپورٹ ابھی آپ تک پہنچ چکی ہوگی یا تھوڑی در میں پہنچنے والی ہوگی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی زنگی کا سب سے بڑا جوہ کھیلنے جا رہے ہیں دیکھیں اس جوہے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ قاضی صاحب ہسٹری کی رانگ سائٹ پہ ہیں اور اتنے خطرناک انداز میں ہسٹری کے رانگ سائٹ پہ ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے اپنے ساتھی بھی نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں اجازت چاہوں گا بہت جلدے کورویلا کے ساتھ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گردنوں واقعے لوگوں کا کی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ